کہ ازادار چوری نہیں کرتے یہ چور ازاداروں کی شکل میں آ جاتے ہیں ان کو پہچاننا ہے یہ ہر ایک کا فرض ہے سلوت پڑھیں آپ ذرا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر یہ کہہ دوں کہ ازاداری ہے ہی چوروں کو پہچاننے کے لئے یہ آئے یہ آئے سلوات بار محمد و آل محمد اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی انشاءاللہ میرے بعد علامہ ملک اعجاز حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے چونکہ علامہ آغا شفا صاحب نجفی آج پتہ چلا کہ وہ زیارت اربعین پہ چلے گئے اس لئے ان کی جگہ پہ میرے بعد انشاءاللہ اللہ امامہ ملک اعجاز حسین صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر نماز باجامات ہوگی اس لئے انشاءاللہ بابوزو بھی بیٹھنا ہے سلوات پڑھیں ماسون کی ذات پہ اللہ ہم صلق على محمد والمحمد اعوذ باللہ السمید علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین سمی صلات و السلام علی رسول کریم ابل قاسم محمد اللہ ہم صلق على محمد والمحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین قال اللہ تعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرا اللہ ہم صلق على محمد والمحمد ورحمت اللہ علی شیعتهم و محبیهم و موالیهم اجمعین و لعنت اللہ علی آدائهم ملعونین اما بعدو فقد قول الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین سلوت پڑھیں اللہ ہم صلق على محمد والمحمد تو بحمد اللہ مومنین کرام آپ آگاہ ہیں کہ آج کی تاریخ جہاں شہادت عزمہ ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی وہاں پہ وفات حسرت آیات ہے سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی بھی تو اس لیے مناسب سمجھا کہ کچھ نہ کچھ حضرت کی شان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھی جائے جتنا مجھ جیسے کے لیے ممکن ہے اگر اس آیت میں آپ غور کریں تو خداوند عالم کی ذات اپنے حبیب کی رسالت کے دائرہ کو بیانت فرما رہی ہے کہ میرے نبی کی رسالت کہاں تک ہے حدود کیا ہے آپ دوسرے انبیاء میں اگر غور کریں تو کوئی اپنے قبیلے تک تھا کوئی ایک شہر تک تھا جناب خلیل تک پہنچے تو لِلنَّاسِ امامہ انسانوں تک تھا لیکن اگر آپ زہرہ کے بابے کی عظمت کو دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ کہ میرا حبیب آلمین کے لئے رحمت بن کے آیا ہے یہ عویل اور آلمین آپ جانتے ہیں آلم کسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آلم میں داخل ہے مَا سِوَ اللَّهُ آلم یعنی مَا سِوَ اللَّهُ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب آلم میں داخل ہے اس کا معنی یہی بنتا ہے جہاں تک خدای ہے وہاں تک زہرہ کے بابے کی رسالت اور رانمائی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تُس حکیم اور دانا خالق نے اس کائنات کا آغاز بھی زہرہ کے بابے کے نور سے کیا کچھ نہ تھا روایت مولے متقیان راوی ہیں صاحبِ الویار علامِ مجلسی علیہ رحمہ نے ناقل کیا ہے شروع روایت جہاں سے ہوتی ہے ان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کان اللہ ولا شیع مآہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات بڑھے حضرت کی ذات پہ رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا وجود تھا مسلم اور کوئی شیع نہ تھی بیان وہ کر رہے ہیں جس کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں حضرت کا فرمان ہے کہ وجودِ خدا تھا اور کوئی شیع نہ تھی سب سے پہلے اس حکیم خالق نے جس چیز کو خلق فرمایا وہ اپنے محبوب محمد کے نور کو خلق فرمایا سب سے پہلی مخلوق نورِ محمدِ عربی فَقَامَ ذَلِكَ النُورِ بِيْنَ يَدَيِ اللَّهِ يُسَبِّهُ وَيَحْمَدُوْ وَهْ نُورِ اللَّهِ کے حضور اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوا وَاللَّهُ تَعَالَى يَنْزُرُ إِلَيْهِ اور اللہ کی ذات اپنے محبوب کا نظارہ کرنے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی نورِ محمدِ عربی تسبیح و تحلیلِ خداوندی میں مصروف وَاللَّهُ تَعَالَى يَنْزُرُ إِلَيْهِ اور اللہ کی ذات اپنے حبیب کا نظارہ کرنے لگی اور کہنے لگی یا حبیبی انت المراد اے میرے محبوب میرا مقصد ہی تُو ہے لَوْلَاكْ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكْ اگر تیری ذات نہ ہوتی میں کوئی شئے پیدا نہ کرتا ہمین المومنین فرماتے ہیں سب سے پہلے زہرہ کے بابے کے نور کو خداوندِ عالم نے خلق فرمایا وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا جب وہ ذات نے کہا نا کہ لَوْلَاكْ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكْ میرے حبیب اگر تُو نہ ہوتا میں کسی شئے کو پیدا نہ کرتا فَخَرَّ ذَلِقَ النُورَ سَاجِدًا بِينَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى وہی نور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اللہ اکبر اے رسول اللہ یہ ہو علی اللہ مصول على محمد اے رسول محمد جب اتنا بڑا عہدہ کہ لَوْلَاكْ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكْ میرے حبیب اگر تُو نہ ہوتا میں کوئی شئے پیدا نہ کرتا اور یہ بھی عرض کروں کہ یہ حدیث فقط پیغمبر خدا کے لئے نہیں بلکہ علی سے لے کر مہدی دوران تک بھی ہے اور یہی صاحبِ بیہار نقل کرتے ہیں کہ جب خداوندِ عالم نے اپنی قدرتِ کاملے سے جسدِ حضرتِ آدم علیہ السلام میں اپنی روحِ مقدس کو پھوکا تھا اور حضرتِ آدم علیہ السلام نے عرشِ الٰہی کا نظارہ کیا تھا کچھ مقدس نور نظر آئے تھے جو اللہ کی تصویح اور تحلیل میں مصروف تھے حضرتِ آدم علیہ السلام نے تعجب سے عرض کیا تھا کہ خدا یا یہ کون ہستیاں ہیں جو مجھ سے پہلے تیری عبادت میں بھی مصروف ہیں تو اُس ذات نے ارشاد فرمایا تھا لَوْ لَا هُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ یا آدم آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا یا علی اللہم صلق علیہ محمد مولی محمد زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات یا علی اللہم صلق علیہ محمد مولی محمد فَتَقَوْتَرَتْ مِنْهُ الْقَطَرَاتْ اُس نور سے قطرے گرے قطرے گرے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان قطروں کی تعداد اتنی تھی جتنی انبیاء کی تعداد ہے انبیاء کی تعداد ہے اُس ذاتِ ذُلجلال نے پھر ہر نور کے قطرہ سے ایک نبی کے نور کو خلق فرمایا جب یہ نور انبیاء کے نور میں بدلا ان انوار انبیاء نے یتوفو انوار الانبیاء حول نور النبی کما یتوفو الحاج بین اید بین مبیت اللہ الحرام اس طرح انہوں نے تواف شروع کر دیا نور محمد عربی کا جس طرح حاجی بیت اللہ کا تواف کرتا ہے یو علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یو علی اور یہی وہ بات ہے کہ جو آپ نے روایوں میں سنی ہے کہ احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے یہ وہ دنیا والا پسینہ نہیں یہ پسینہ ہے اول مخلوق جب سجدے میں گرتی ہے جب سجدے میں گرتی ہے تو نور کے پسینہ بھی نور ہوتا ہے اس سے انبیاء کے نور کو خلق کیا جاتا ہے احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے اور وہ دوسرا حصہ بھی مجھے کچھ یاد پڑھ رہا ہے کہ بکھ رہے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یک جا کیے جائیں تو علی بنتا ہے یہ آہل اور یہ بھی ایک اور یہ ایک حقیقت ہے میرا بھائی اتنی مجھے یاد نہیں ہے یار کہیں گے روبائی غلط پڑی تو عرض کیا میرے بھائی کہتے ہیں شاعر کے بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یک جا کیے جائیں تو علی بنتا ہے اور یہ تھا کہ کہت ہے علامہ شہید اس غیب شرازی رحمت اللہ علی نے نقل کیا ہے کہ جب دور حجاج تھا سخت دور تھا سخترین دور تھا موجودہ یزیدیت کے دور سے بھی سخت تھا جو حجاج کا دور تھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں ایسا کرنے والے بدبختوں شیعوں کا پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ یزیدی ہیں یعنی ان بدبختوں کو پشاور کے سانیہ کے مجرم بھی آج کل نظر نہیں آ رہے کربلا میں دیکھو کس نے اسغر کو زبا کیا یہ وہی ہے بے شمار تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی حجاج کا دور ہے دشمانِ تشیع اس زمانے میں ایک مبلغِ ولایت بھی ہے جس کا نام ہے حرہِ سعادیہ سبحان اللہ عظیم خاتون اس کا کام کیا ہے کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں اپنے کاموں پہ یہ مبلغہ چلی جاتی ہے لوگوں کے گھروں میں اور جاکے شانِ امیر المومنین میں ایک حدیث ان کو لکھ کے دے آتی ہے کہتی ہے جب گھر والے آئیں تو تصدیق کرا لینا کہ نبی نے شانِ علی میں یہ فرمایا تھا یا نہ کوفہ میں ایسی مبلغہ پیدا ہو گئی وہ جہاں حجاج کی حکومت ہے وہاں یہ قیفیت تھوڑے ہی دنوں میں کوفہ میں ہر طرف علی علی ہونے لگی کیونکہ جب بھی وہ گھر والے آتے وہ حدیث پیش کرتی ایڈریس دیتی جب دیکھا جاتا تو پتا چلتا کہ واقعاً نبی نے شانِ علی میں ایسا فرمایا ہے سارے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ادھر چلی گئی رپورٹ دربار میں انہوں نے کہا پکڑ کے لے آؤ بدبخت آئے اور کہا ہرہ تجھے دربار میں یاد کیا گیا ہے کہا اس بدبخت نے مجھے کیوں یاد کیا ہے کہ بس اس کی ایک رپورٹ آپ کی وہاں پہنچی ہے کہتی ہے سمجھ گئی کہ جو رپورٹ پہنچی ہے تم جاؤ میں آ جاتی ہوں مطمئن ہو کے چلے گئے یہ نہیں سوچا کہ شاید فرار کر جائے گی کیوں چونکہ شیعہ علی کی پہچان ہی یہی تھی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ ہو علی اور ہمیں حکم ہے ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو عزیز نے ربائی پڑھی ہے ہمیں حکم ہے کہ کونو معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ شیعہ یعنی سچا دوہیت نہیں ہے اس لیے جہاں دیکھو کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے سمجھ لینا یہ شیعہ نہیں یہ کسی اور کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے سلوات پڑھیں معصوم کی ذات پہ اللہم سلق اللہم سلق اللہم محمد حرہ نے کیا کیا شہید اس غیب شراضی لکھتی ہے کہ اس مومنہ نے غسل شہادت شروع کیا وہ چلے گئے اس نے غسل شہادت نیا لباس کفن کے ہرون سے خوشپو کی جگہ کافور کو ہنوت کے طور پہ استعمال کیا اولاد سمجھ گئی اممہ یہ کیا کر رہی ہے بڑا حسین جواب دیتی ہے بیٹا ساری زندگی ولایت علی مفت میں ملی تھی آج دربارہ حجاج میں بل دینے کے لیے جا رہی ہوں اممہ کوئی وسیعت کا وسیعت یہی ہے کہ اس مقدس راہ راہ علی ابن ابی طالب جو سرات مستقیم ہے قرآن کی روح سے اس راہ پہ کٹ جانا ہے ہٹنا نہیں اے ہو علی مسیعتیں کر کے آگئی دربارہ حجاج میں پہنچی سلام تک نہیں کیا بگڑا کہا سلام کیوں نہیں کیا کہتی ہے سلام ہم اہل سلام پہ کرتے ہیں جو لائے کے سلام ہوتا ہے اس پہ سلام کرتے ہیں تو کون ہے تو یہ بتا مجھے بلایا کیوں ہے کہا تیری راپورٹ ہے کہ تُو علی علیہ السلام کو صحابہ سے افضل مانتی ہے کہتی ہے استغفراللہ ربھی وعطوب علیہ اعوذ باللہ من ذالک یہ میرا عقیدہ نہیں یہ تیرے راپورٹروں کی خیانت ہے انہوں نے غلط بیانی دی ہے انہوں نے راپورٹ غلط دی ہے کہا پھر تیرا عقیدہ کیا ہے کہا دشمن علی اگر میرا عقیدہ سننا ہے تو پھر سمحل کے بیٹھ حجاج کو چیلنج کر کے کہتی ہے اگر میرا عقیدہ سننا ہے پھر تُو سمحل کے بیٹھ کہا بتا تیرا کیا عقیدہ ہے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اُز ذاتِ ذلجلال نے یہ جو گلستانِ نبوت اور رسالت پیدا کیا ہے اگر ان پھولوں کو اکٹھا کیا جائے اور گلدستہ بنایا جائے جو خوشبو نکلے گی اسے علی کہتے ہیں جو خوشبو نکلے گی اس کو علی کہتے ہیں اتنی عظمت و بالا علی کہتے آنا عبد من عبید محمد لوگو محمد عربی کے غلاموں میں سے ایک ادنہ غلام علی بھی ہے اس سے اندازہ لگا اور جس محمد عربی کے غلام علی جیسے ہوں وہ آقا کس عظمت پہ فائز ہوگا یہی وہ نور محمد عربی تھا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ مختلف ہجابوں سے ہوتا ہوا بالآخر سلب حضرت عبد المطلب میں پہنچا جب یہ نور سلب حضرت عبد المطلب میں پہنچا اس نور محمد عربی کے اب دو حصے ہو گئے ایک سلب حضرت عبداللہ میں چلا گیا ایک حصہ سلب حضرت عبو طالب میں چلا گیا جو سلب عبداللہ سے نکلا وہ محمد الرسول اللہ بنا جو سلب عبو طالب سے نکلا وہ علی و علی اللہ بنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی پھر یہی نور کچھ وقت کے لیے دو حصوں میں تقسیم رہا پھر قرآن یہ کہتا ہے مرج البحرین یلتخیان بینہما برزخ اللہ یبغیان یخرج منہما لعلو والمرجان کہ جب دونوں سمندر اسمت کے ملتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے لعلو حسن کی شکل میں مرجان حسین ابن علی کی شکل میں اور پوری کائنات کی ہدایت کرتا ہے یہ نور پوری کائنات کی ہدایت خدا کا قانون ہے حادی پہلے مخلوق بات اور یہی روایت ہے معصوم سے کہ الحجت قبل الخلق ما الخلق وبعد الخلق حجت خدا عم مخلوق سے پہلے ہیں مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور جب تک آخری حجت نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی یہ حجت نظام الہی یہی ہے چونکہ اگر حجت خدا نہ ہو لَسَوْخَتِ الْعَرْزُ بِعَالِحَوْ یہ زمین اپنے اہل کو لے کے غرق ہو جائے یہ دنیا کی بقا بتاتی ہے کہ نرجس خاتون کا لال یوسف زہرہ ماد یہ دوران موجود ہے یہ بقا دنیا بتاتی ہے کہ لنگر زمین و آسمان ہے چاہے تجھے نظر نہیں آتا تو اتنی بصیرت پیدا کرنا اتنی بصیرت پیدا کر کے نظر آئے اس لیے میرا بھائی میں یہ ارض کر رہا تھا کہ پہلی مخلوق نور محمد عربی اور اس کائنات پہ آخری حکومت بھی اسی نور محمد کی ہوگی تب ہی تو نبی نے فرمایا تھا میرا پہلا بھی محمد ہے درمیانہ بھی محمد ہے میرا آخری بھی محمد ہے اللہم صلی علی محمد و لی محمد تو میرے بھائیو ام المومنین آئیشہ صدیقہ سے پوچھا گیا ام المومنین بتاؤ تو سی نبی کی صیرت کیسی تھی نبی کا کردار کیسا تھا کہتی ہے تفصیل سے بتاؤں یا اختصار سے کھا اختصار سے ہی بتا دو کہتی ہے خلقہ قرآن اگر مجسم قرآن دیکھنا ہو زہرہ کا بابا ہے زہرہ کا بابا ہے اور فقط پیغمبر خدا نہیں اسی نبی نے کہا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن و دنیا والو میرا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے یا علی خلقہ قرآن اس کی صیرت طیبہ اس کا کردار مجسم قرآن ہے اور جو نفس پیغمبر ہے جس کا نام علی بن عبی طالب ہے وہ بھی ناتے کے قرآن ہے یہاں پہ وہ عظیم جملہ علامہ محمد یارشاہ صاحب قبلہ کا سنا کے چلا جاؤں مرہوم فرمایا کرتے تھے اور اگر علی کتاب کی شکل میں ہوتے تو قرآن ہوتے اتنا جوڑ ہے قرآن و اہل بیت کا خلقہ قرآن سیرت پیغمبر خدا مجسم قرآن اور میں دیکھتا ہوں کہ نبی آزم کی سیرت طیبہ میں ایک یہ چیز بھی ملتی ہے کہ پیغمبر خدا ہر مقام پہ دنیا والوں کو علی دکھا رہے ہیں حضرت کی آپ سیرت میں دیکھ لیں ولادت ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جو لوری دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگو یہ ہے میرا بھائی یہ ہے میرا وسیعی یہ ہے میرا وزیر اس کا خون میرا خون اس کا گوشت میرا گوشت کون فرما رہے ہیں پہلے دن جب ہاتھوں پہ آتا ہے علی پھر آپ دیکھیں پہلی آیت نازل ہوئی کہ واندر اشیرتک الاقربین کہ میرے حبیب اب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ اور مجھے بتاؤ پیغمبر خدا نے قریش مکہ کو بھلایا اور بھلا کے کیا ارشاد فرمایا ایک دعوت کا انتظام بھی کیا اور دعوت کا انتظام امیر المومنین کے ہاتھ میں رکھا کہ کھانے کا انتظام تم کرو میں نے ان کو پیغام خدا سنانا ہے سارے اکٹھے ہو گئے بڑے بڑے چودھری مکہ کے سارے اکٹھے ہو گئے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ اس کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا تم تسلیم کر لوگے کہتے ہیں ہاں ہم مان لیں گے کیونکہ تُو صادق بھی ہے تُو امین بھی ہے میرے بھائیو یہ صداقت اور امانت کا کلمہ کون پڑھ رہے ہیں مشرقین مکہ انہوں نے ابھی تک نبوت اور رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن نبی کی صداقت اور امانت پہ ایمان رکھتے تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اس لئے ضروری ہے میرے بھائی جو بھی حضرت کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو صادق بھی ہونا چاہیے اس کو امین بھی ہونا چاہیے تو میرے بھائیو میں عرض کروں گا اوہ محمد عربی کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں اب کیوں نہیں سچ بولتے پشاور کے سانے کے بعد ملا گنگا کیوں ہو رہ گیا ہے کہے کہ قاتل یزیدی ہے مرد آبا مرد آبا اللہم سلق علا محمد علیہ سید الانبیاء نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے کہ من سلم المسلمون من ید ہی ولسانے کہ جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہ جائے جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہ جائے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کچھ درندے دہشت گرد مسلمانوں کی گردنوں کو کٹ رہے ہیں تو یہ بدبخت سب کچھ ہو سکتے ہیں مسلمان نہیں ہو سکتے جلد آبا جلد آبا مرد آبا مرد آبا پہلے دن جب یہ دل خراش واقعہ ہوا میں نے ایک اسٹیشن کھولا وہاں سے انڈیا کا ایک تجزیہ نگار پرویز نامی تجزیہ کر رہا تھا جب اس کو کہا گیا نا کہ یار بتاؤ یہ کون ہو سکتے ہیں کہتے ہیں اتنے اندھے ہو گئے ہو ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چل رہا یہ کون ہو سکتے ہیں کہا کون ہے اس کا پشت بنا فوراں کہتے ہیں اس نے چند ملہوں کا نام لیا کہ ان یزیدیوں کے پشت بنا فلاں فلاں اور فلاں ملہ ہیں ان کو زندان میں ڈالو پتہ چل جائے گا ان کے پیچھے کون وہاں بیٹھا تھا ٹی وی پہ ایک ملہ بیٹھا تھا ان نے کہا جی نہیں ہم تو اپنے علامہ صاحب کی تو براد دیتے ہیں کہ اس کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر براد دیتے ہو تو پھر ملہ سے لکھواؤ کہ یہ کرنے والے کافر ہیں کافر پھر میں نے دیکھا کہ ملہ گنگا ہو گیا کہنی لگا نہیں جی اسلام کی تو کچھ نہ کچھ بنیاد ہیں ہم کسی کو کافر کیوں کہیں وہ بھارتی ہوتے ہوئے بدبخت کہتا ہے اور ذرا سوچو تو صحیح قرآن یہ کہہ رہا ہے جو ایک مسلمان کو زبا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں مسلمان جائے گے یہ کافر یہ گنگے شیطان آج بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا اتنے اندھے نہ بنو یہ سارے یزیدی ہیں جو کل شیعوں کو کافر کہتے تھے لیکن مجھے بتاؤ آج آرمی کا فارد ہونا بھی کفر ہے جو پاکستان کی فوج میں چلا جاتا ہے ان کے نزدیک وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اور اس کے بچے کو دردناک طریقے سے زبا کیا جاتا ہے میرے بھائیو اب یہ چھپے نہیں روح یزیدی کھل کے سامنے آ رہی ہے یہ ملہ اس کا پشت پناہ یہ خود بھی کافر ہے اس کی نسل بھی کافر ہے بے شما کیوں نہیں لال مسجد کے ملہ جس کا نام عبدالعزیز ہے یہ عبدالعزیز نہیں یہ عبدالیزید ہے اور وہاں پہ جو خواتین پڑ رہی ہیں بچیوں کے انوان سے دائش کہتی ہے ہمارا تعلق دائش سے ہے تو دائش بھی تو تیرا بابا یزید ہی تو ہے لیکن سلام ہے ان حسینیوں پر آپ نے دیکھا کہ عراق کی سرزمین پہ دائش نے کتنی ظلم اور بربریت کے بازار کو گرم کیا آپ سلوات پڑھ لیں علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد برای خوش روزی ہے محمد والے محمد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد تو میرے بھائیوں یہ دائش جو عراق کی سرزمین میں مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کات رہا تھا اب شکست کھا چکا ہے اور اس کی بیان دلیل آپ دیکھیں کہ وہ مظلوم حسین جس پہ سلام ہی سلام ہے اس کے اربعین کے موقع پر چار کروڑ حسینی وہاں موجود تھے لبیک یا حسین لبیک یا حسین دائش کا کیا پرورام تھا دائش یہ چھاتے تھے کہ ہم اتنا ظلم کریں گے مظلوم کربلا کی ذریع پہ گرتے ہوئے یہ نہیں آئیں گے لیکن سلام ہے ان زواروں کو سلام ہے ان آزاداروں کو جنہوں نے چار کروڑ کی تعداد میں امام کی ذریع پہ سلام پیش کر کے دائش کو بھی جوتے مارے اس کے بابے کو بھی جوتے مارے زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد اور یہی علاج ہے یہاں پہ ازاداران مظلوم کربلا جس طرح کروڑوں زواران امام حسین علیہ السلام نے اتنا تاریخی اجتماع کر کے وہاں کی دائش کو شکست دی اسی طرح تم بھی سارے حسین کے صدقے متحد ہو جاؤ اور یہاں کے یزید کو شکست دو حسین کی لڑی میں پرو دو اپنے آپ کو کہنا آسان ہے چار کروڑ یقین کرو بڑا سا بڑا حج ہوا تھا چالیس لاکھ سے زیادہ افراد نہیں تھے چالیس لاکھ کہاں اور چار کروڑ کہاں حل جزا علیہ السان اللہ علیہ السان خدا کا وعدہ ہے کہ میں علیہ السان کا بدلہ علیہ السان کے ساتھ دیتا ہوں جس حسین نے حج نہ کر کے ہمیشہ کے لئے حج کو معفوض رکھا اس خدا بندی عالم نے اسی حسین کے کربلا کو کربلا معلہ بلا دیا اور چار کروڑ جا کے کہہ رہے ہیں لبیت یا حسین میں آخر میں جرنل راہیل شریف کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ملت شیعہ کا سلام ہے ایسے غیور جرنل پر اور ہم کہہ رہے ہیں راہیل شریف تم آگے بڑھو ہر حسینی تیرے ساتھ ہوگا یزیدیت کو سکست دینے کے لئے اس لئے میرا بھائی خدا بھلا کرے ایسے جرنلوں کا اور زیادہ خدا انہیں توفیق دے کہ جہاں بھی یزیدی ہیں چن چن کے مارے اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جرنل راہیل اپنے اس فریضہ کو انجام دو اگر تم نے غفلت کی این ممکن ہے کوئی اور مختار درمیان میں آ جائے اور وہ چن چن کے ان کو مارے گا لیکن اپنے فریضہ کو نبھاؤ ملت شیعہ کا تعامن ایسے جرنلوں کے ساتھ ہے جو بھی یزیدیت کو شکست دینے کے لئے آگے بڑھیں گے ہم اس حکومت کا بھی ساتھ دیں گے ایسے جرنلوں کا بھی ساتھ دیں گے ہمارا مشن یہی ہے یزید کو بھی شکست دینا یزیدیت کو بھی شکست دینا بزرگ عالم دین تشریف لائے ہیں میں زیادہ مضاہم نہیں اتنا عرض کروں گا میرے بھائیو آج کا دن بڑا دکھی دن ہے زہرہ یتیم ہو گئی کہنا آسان ہے جہاں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے وہاں مظلومِ کربلا کی رہلت کا دن ہے اوہ مسلمانوں علامہ حسین باک جاڑا نے ایک جملہ لکھا ہے کہ یہی جو رات ہے نا یہی اٹھائی سفر زہرہ کی گود میں بابے کا سر ہے دروازے پہ دکل باب ہوتے ہیں بی بی گئی کون کا مجھے نبی سے ملنا ہے بی بی کہتی میرے بابے کی حالت اچھی نہیں آنے والے کسی اور وقت آجا آکے بیٹھی تھی دوبارہ دکل باب ہوا زہرہ پھر گئی وہی پہلا آنے والا کہا بابے کی حالت اچھی نہیں پھر کبھی آنا جب تیسری بار دکل باب ہوا نا زہرہ کی چیخیں نکل گئی رونا شروع کیا نبی آزم نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے یہی کہا زہرہ میری زندگی میں رو رہی ہے میری زندگی میں رو رہی ہے بابا رونا تو کیا کروں ایک آنے والا اسرار کر رہا ہے میں کہے بھی رہی ہوں آپ کی حالت اچھی نہیں ہے پھر بھی رکتا نہیں ہے نبی نے رو کے ارشاد فرمایا اور میری زہرہ یہ تیری عظمت ہے جو تیرے دروازے پہ رک کے تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے اس نے نہ نبیوں سے مانگی ہے نہ وسیعوں سے مانگی ہے یہ ملک الموت ہے اس کو آلے نے دے اللہ اکبر اور جب سے یہ جملہ پڑھا اور میرے بھائیوں خنجر چلنے لگے کہ زہرہ آج بابا موجود ہے اور ملائکہ بھی اجازت مانگ رہے ہوئے اور کل کیا قیامت کا دن ہوگا اور یہی زہرہ کا دروازہ ہوگا اور آ جائیں گے مسلمان تنہا نہیں ہے آگ اور لگڑیاں لے کے آئیں گے کہیں گے زہرہ اور نکالو علی کو اور برنا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ